اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو میں ہم پانسو وارٹس کے ڈی سی سولر سسٹم کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے یہ جو ڈی سی سولر سسٹم ہے اس کی مدد سے اس گھر میں تین پنکھے اور چھے لائٹوں کو استعمال کیا جائے گا جن میں سے دو پنکھے آپ مستقل طور پر دن اور رات میں استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا پنکھا جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کیلئے اگر آپ چلانا چاہیں تو اس طرح سے چلا سکتے ہیں اور یہ جو پانسو وارٹس کا ڈی سی سولر سسٹم ہے اس میں آپ کو جو تین سولر پینلز دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک سولر پینل ایک سو پچھتر وارٹس کا ہے یعنی ون سیونٹی فائپ وارٹس کا پینل ہے اور یہ مونو سولر پینل ہیں لائن کمپنی کے اور مارکیٹ میں اس سائز کے جو سولر پینلز ہیں یعنی ایک سو پچھاس ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر اسی وارٹس کے جو پینلز کی کیٹیگری ہے اس میں جو لائن کمپنی کے سولر پینلز ہیں ان کا ریزلٹ بہت ہی کمال کا ہے اگر آپ بھی ایک چھوٹا سولر سسٹم اپنے گھر میں لگانے جا رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ لائن کمپنی کے سولر پینلز ہی استعمال کریں اور ایک سولر پینل کی قیمت آٹھ ہزار روپے ہے یہاں پر تین سولر پینلز ہم نے استعمال کیے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم نے وائر استعمال کیے وہ سکس ایم ایم کی ٹو کور ڈی سی وائر ہے مارکیٹ میں اس وقت تقریباً اسی روپے فٹ کے حساب سے یہ وائر مل جاتی ہے چونکہ یہ چھت اونچا ہے یہ تیسری منزل کا چھت ہے یہاں سے ہم گراؤن فلور تک یہ وائر لے کر جا رہے ہیں تو جو لوگ پہلی منزل پہ پینلز لگائیں گے ان کے لئے چار ایم ایم کا وائر بھی کافی ہوتا ہے بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوساکہ کمپنی کی بیٹری ہے اور اوساکہ کمپنی کی یہ جو بیٹری ہے یہ ایک سو اسی ایم پیر کی بیٹری ہے اور یہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اسی لئے اسی کو استعمال کر لیا گیا ہے اور اگر آپ اپنے سسٹم پر تین سولر پینلز پہ کوئی بیٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس ایم پیر تک کی بیٹری کا آپ استعمال کریں جو کہ تقریباً پندرہ ہزار روپے اور دس ہزار روپے کے درمیان میں آسانی سے مل جاتی ہے اور جو ایک سو بیس سے ایک سو پچاس ایم پیر تک کی بیٹریز ہیں ان پہ دو پنکے آپ دن اور رات میں ایزیلی سولر کی مدد سے فری میں چلا سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو چارج کنٹرولر نظر آ رہا ہے یہ چالیس ایم پیر کا چارج کنٹرولر ہے پی ڈبلی ایم چارج کنٹرولر ہے مارکٹ میں اس وقت تقریباً یہ پچیس سو اور تین ہزار روپے کی رینج میں آسانی سے مل جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو یو ایس بی موبائل چارجنگ کے آپشن بھی دیے گیا ہیں تو اگر آپ بھی اپنے ہاں چارج کنٹرولر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا جو چالیس ایم پیر کا چارج کنٹرولر ہے وہ آپ استعمال کیجئے اور بہتر یہ کہ لائن ہی کمپنی کا چارج کنٹرولر بھی مل جاتا ہے اور اس کا ریزل بھی بہت ہی اچھا ہے بہرحال آپ کی چوئس ہے مارکٹ میں ہر طرح کا سوان آویلیبل ہے جو آپ کی رینج میں آتا ہے جو آپ کو آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں دکھاتا رہتا ہوں ان کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ڈی بلی ایم چارج کنٹرولر ہے اس کی مدد سے بیٹری کو چارج کیا جا رہا ہے اور بیٹری پر جو پنکھیں اور لائٹیں ہیں وہ اس وقت آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں خرشید کمپنی کے ایسی ڈی سی فین یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں ایک جو فین ہے اس کے جو نارمل پرائز ہے وہ تو چھ ہزار روپے ہیں لیکن یہ پانچ ہزار سات سو روپے میں ہمیں ڈسکاؤنٹ میں آویلیبل ہوا نوری سولر سے اور لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ کو آپ بھی اگر یہ فین سستے میں پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو نوری سولر سے آپ یہ فین پرچیس کر سکتے ہیں خرشید کمپنی کے ایسی ڈی سی فین جو ہیں ان کا ریزل بہت ہی اچھا آتا ہے آپ سولر پر بھی آپ اسے پورا دن چاہیں استعمال کریں رات کو چاہیں استعمال کریں ان فینس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ بجلی کا بٹن آن کر دیتے ہیں تو یہ بجلی پر چلنے لگ جاتے ہیں اور جیسی لوٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے یا آپ بجلی کا بٹن بن کر دیتے ہیں تو یہ بیٹری پر شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس دوران پنکھا بن نہیں ہوتا ہے یعنی اگر آپ سو رہے ہیں اور بجلی چلی جاتی ہے آپ کیاں لوٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور آپ نے اسی طرح سے اپنے گھر میں ڈی سی وائرنگ کروائی ہوئی ہے تو پنکھا بن نہیں ہوگا بلکہ آٹومیٹکلی وہ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے گا اور جب دوبارہ سے لائٹ آ جائے گی بجلی آ جائے گی تو یہ دوبارہ سے کے الیکٹرک پر یا پنجاب میں اگر آپ وابڈا استعمال کر رہے ہیں تو یہ وابڈا پہ شفٹ ہو جائے گا اور اگر دونوں بٹن آپ آن رکھتے ہیں یعنی بیٹری کی لائن بھی آن ہے اور اسی طرح سے جو وابڈا یا کے الیکٹرک کی لائن ہے وہ بھی آن ہے دونوں لائنیں آن ہیں تو پھر یہ پنکھا جو ہے وہ پہلے اے سی بجلی پہ یعنی کہ وابڈا یا کے الیکٹرک پہ چل رہا ہوتا ہے اور اگر آپ فری میں اس کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بجلی کا بٹن بن کر دیں تو یہ ڈی سی پہ شفٹ ہو جائے گا تو یہ جو پنکھا ہے پانچ ہزار سات سو روپے کا مارکٹ میں اس وقت مل جاتا ہے اگر آپ ہول سیل میں لینا چاہتے ہیں ریٹیل پرائزز کے چھ ہزار روپے ہیں اور اس پر آپ یہ جو سسٹم میں آپ کو دکھایا گیا ہے اس پر آپ دو پنکھے یعنی تین سولر پینلز پہ اگر آپ ایک سو پچاس ایمپیئر کی ایک بیٹری لگاتے ہیں تو دو پنکھے اور چھے لائٹیں آپ دن اور رات میں آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو جن گھروں میں بہت زیادہ جن علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا بجلی موجود نہیں ہے تو وہ بھی اس طرح کا ڈی سی سسٹم اپنے ہاں استعمال کر سکتے ہیں اور جو گھر میں وائرنگ کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سارے دوستوں نے کمنٹس میں پوچھا تھا کہ فین کے لیے آپ وائرنگ میں کون سا تار استعمال کرتے ہیں تو یہاں کراچی میں ڈی سی وائر ملتا ہے بیالیس نمبر کا ہم ڈی سی وائر بیالیس نمبر کا اسے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں یہ ڈی سی وائر اویلیبل نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بجلی کی دکان پر وائر ملتے ہیں وہاں جا کر آپ ان سے کہیں کہ آپ کو چالیس چھہتر کا فلیکسبل وائر چاہیے تو چالیس چھہتر کا جو فلیکسبل وائر ہے وہ آپ پنکھوں کی وائرنگ میں بیٹری کے ساتھ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں پنکھا بہت اچھی سپیٹ سے چالیس چھہتر کی تار پر چلتا ہے اور اس کے علاوہ جو بجلی کی وائرنگ میں تار استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ سخت ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں وہ والے تار ڈی سی وائرنگ میں استعمال نہیں کیے جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیوئے میں اپنا بہت سا خیال لکھئے سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ